کلاس انٹر فیزیکس کا نیو بک چپٹر نمبر سکسٹین فرس لاو تھرونو ڈائنمکس کے انسیگوز سول کرتے ہیں اس کے بعد نمیرکل سول کریں گے تو سب سے پہلا انسیگوز ہے وات ٹائپ آف پروسس اکر وینڈ سسٹم ایکسچینج بہت ہیٹ اینڈ ورک ویٹ سراؤنڈنگ انڈ ڈیر ایز نو چینج ان انٹرنل انرڈی تو اس کا اپشن ہوتا ہے ایسو تھرمل پروسس اس کے بعد نمیرکل سول کریں گے واتر رمان کانسان تو اسو بیرک اندر جو ہوتا ہے پریشر کانسان ہوتا ہے اس کا اپشن جو ہے بیس کریکٹ انسیگوز نوبر 3 ہے انوچ ثرمو دینامک پروسس دازت سسٹم ایکسینج حیت ویٹ سراؤنڈنگ باتر انڈرگوز نو چینج ان تیمپریچر تو اس کا اپشن جو ہے a is correct iso thermal process m4 m4 what is the character of adiabatic process so adiabatic process character کیا ہوتا ہے اس کا option جو ہے b ہے no heat exchange with surrounding اس کے بعد m5 ہے in isochoric process what is the primary feature تو اس کا primary feature isochoric کے اندر کیا ہوتا ہے constant volume ہوتا ہے یعنی option c is correct i am sure m6 m6 what is the internal energy of a thermodynamic system so internal energy thermodynamic system کے اندر کیا ہوتا ہے option d is correct total energy contained within the system m6 number seven i am what how is the change in internal energy define in term of a first in term of heat delta q and work done so iso option joe is correct اس کے بعد m6 number eight what is the internal energy of idle gas related to idle gas internal energy related ہوتی ہے temperature سے iso option joe a is correct and sequence nine in an adiabatic process what happened to the internal energy of a system to internal energy کیا ہوتی ہے یہاں پہ کوئی option particular نہیں دیا ہوا ہے تو internal energy adiabatic process کے اندر increase بھی ہوتی ہے decrease بھی ہوتی ہے اچھا دیکھتے ہیں کہ increase کب ہوتی ہے جب کیا increase کب ہوتی ہے جب work done on the system ہو یعنی compression ہو تو وہاں پہ decrease ہوتی ہے تو یہاں پہ option جو ہے یہاں پہ فیلال نہیں ہے تو یہاں پہ c option اگر ہو کہ بہت اینڈ بھی تو correct ہوگا what is the equation for the internal energy change of a system in isochoric تو isochoric اندر جب ہوتا ہے volume constant ہوتا ہے تو work done ہوتا ہے zero تو اس کا بھی option یہاں پہ نہیں ملا ہوا اگر ہم بھی کو correct کر کے یہاں کر لے data u is equal to delta q اور work done کو zero کر دے تو اس کا بھی صحیح ہو سکتا ہے ورنہ اوپشن چپٹر نمبر سکسٹین لاؤ تھرون ڈارمکس کے نمیریکل سوڑ کرتے ہیں انسی کے سوڑ کا لیا تو سب سے پہلا نمیریکل سے ہاں گیس undergoes thermal expansion at the constant temperature of a 300 kelvin if the gas 500 jol of a heat during the process calculate the work done done by gas تو یہاں پہ calculate ہمیں work done کرنا ہے ٹھیک ہے لیکھ لیتے تو data کے اندر ہمیں کیا ملا ہوا ہے temperature ملا ہوا ہے temperature کتنا ملا ہوا ہے 300 kelvin تو 300 kelvin لکھ لیا اس کے بعد جو ہمیں یہاں پہ ملا ہوا ہے وہ ملا ہوا ہے کہ heat ملی بھی ہے heat کو represent کرتے ہیں q سے تو وہ heat کتنی ملی بھی ہے 500 jol ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں require کیا کرنا work done اور formula کون جانے گا delta u is equal to q minus w ٹھیک ہے تو آئیسو thermal کے اندر کیا ہوتا ہے delta u جو ہوتا ہے consider کیا جاتا ہے 0 تو یہاں پہ data میں ہم اگر ہم put کریں اسی formula کے اندر یہ data تو یہاں پہ ہم W معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیسو thermal کے لیے delta u is equal to 0 ہوتا ہے یہ 0 اور یہاں پہ heat کتنی ملی ہوئے 500 جول مائنس مارکنن مالوک کرنا یہ پیلس کا ادھر چلا جائے گا تو یہ مائنس کا ادھر چلا جائے گا تو کتنا ہو جائے گا پیلس کا تو کتنا آجاتا ہے 500 جول تو یہ آگے ہمارے پاس result یہ تھا سیمپل فرسٹ پرابلوم یہ تھا سیمپل فرسٹ پرابلوم اس کی ڈیٹا ڈیٹا کے بار رکا رکا گیا solution میرے رکل سیکنڈ سوٹ کتا ہے پیسٹم کمپریسر گیس آڈیو بیٹکلی ایف اینیشن والیم ایز زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ زیرو میٹر کیو وینڈ فائنل والیم زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ زیرو ون میٹر کیو وینڈ دا اینیشن پریشر ڈیو ہندیڈ کلوین پاسکل دیٹرمائن دا فائنٹ پریشر ازیون تکیس بھی ہے آئی ڈیلی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ہم ڈیٹا لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کوششن نمبر جو ہے ٹو کی ہم ڈیٹا لکھ لیتے ہیں تو ٹو کے اندر جو پہلا ہے اینیشن والیم کتنا ملا ہوا ہے زیرو پان زیرو دری میٹر کیو اس کے بعد والیم ٹو زیرو پان زیرو ون میٹر کیو پریشر ون جو اینیشن میں ملا ہوا ہے ٹو ہندر کیلوین پاسکل ٹھیک ہے کلو پاسکل ٹھیک ہے اس کے بعد پریشر فائنل پریشر معلوم کرنا یعنی پی ٹو فارملا دیا کچھ ٹو پی ٹو ڈیٹو ٹک ہے تو اسی کو ہم simplify کریں گے تو یہاں प compile کا کچھ اس طرح سے پی ٹو معلوم کرنا ہے تو پی ٹو اس ڈیٹو ٹو ہو جائے گا بی ون coinc ون بیٹو ہو جاتا ہے ٹک تو اسی فارملے کا اندر والی اپن پٹ کرنے ہم solutionیں کال کرتے ہیں یہی دیٹا استعمال کریں گے یہاں 군 مالوں کرنا تو پی بانا مالے پاس کتنا مل videog why design comparexico ال تو آپ مجھ стороны کےٹ loh steel kau getung تو یہ 1000 لکھ لیتے ہیں یعنی 20000 200 اور اس کے بعد 30 اسی ویلیو کا ہم اسی فارملے امپوٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ امپوٹ کر لیتے ہیں یعنی 20000 ملٹی پلاہ بائی وی ٹو کتنا ملا ہوا ہے ہمارے پاس تو وی ٹو ہمارے پاس ملا ہوا ہے اس کے بعد وی ٹو تو وی ٹو کی ویلیو ہے 0.01 تو ان کو سمپلی فائل کر لیتے ہیں یہاں پہ کل لیتے ہیں یعنی 20000502 بو کے ساتھ 50 ملٹی پلاہ بائی 0.02 ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈڈ بیک کر لیتے ہیں کہ اس سے 0.01 تو ہمارا آ جاتا ہے فور کے ساتھ 50 یعنی فور لیک ہو جاتا ہے یہاں پی ٹو کتنا آیا ہے پی ٹو آیا ہے فور لیک تو فور لیک کی ہو گیا فور لیک پاسکل لیکن بک کے اندر کیے کے اندر ملا ہوا ہے تو یہ ہمارا کیا کی ویلیو ہوتی ہے کلو کی ویلیو ہوتی ہے تاوزن تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ ستے ہیں 4000 kilo pascal 4000 kilo pascal یہ آگیا ہمارے پاس result review کر لاتے نمبر 2 کی data data کے پاس رکار رکار کے پاس فارمولا فارمکرم پاس solution اور یہ آگیا ہمارے پاس result number 300 کاتے system undergoes in isobaric process where the pressure is keep constant at 150 kilo pascal if the volume increase from 0.05 meter cube to 0.08 meter cube calculate the heat added to the system یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس question کی جو ہے statement کے اندر جو ہے data require نہیں ہے data sufficient نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں pressure change ملا ہوا ہے pressure change اور volume ملا ہوا ہے اس سے work done معلوم کر سکتے اور heat بھی معلوم کر لیں گے یہاں سے تو یہاں پہ internal energy missing ہے کیونکہ statement ہی غلط ہے تو سب سے پہلے جو statement میں جو ملتی ہے وہ یہاں پہ 150 کیا کرنا پڑے گا اس کے مطبادل کتنا رکھے گا 15 kg پاس کر رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے book کے اندر جو ہے internal energy نہیں ملی ہوئی ہے internal energy نہیں ملی ہوئی ہے تو delta کیوں ہم نہیں معلوم کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ دو data میں ہمیں book کے اندر ملی ہوئی تھی تو یہ belly correction ہم نے یہاں پہ pressure کے اندر کی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس book کے اندر estimate کے اندر aid کرنا پڑے گا کہ internal energy change 150 joule اچھا وہاں پہ 150 joule ہم نے کیوں رکھا تاکہ ہمیں book والے result چاہیے 600 joule جو ہے result چاہیے answer تو اس لئے ہم نے یہاں پہ اتنی رکھی اور book کر کے ہم solve کرتے ہیں ڈیلٹا کیو معلوم کرنا فارمولا لگے گا ڈیلٹا ڈیلٹا کیو مائنس ڈیلٹا کیو ٹھیک ہے solution کرتے ہیں سب سے پہلے solution کے اندر ہمیں مارکلن مالوں کرنا تو مارکلن کے لیے فارمولا لگے پی ڈیلٹا پی ڈیلٹا دیلٹا تو یہاں پہ pressure جو ہے ہمارے پاس 15 کے پاس کا ہے 15 کا مطلب ہوتا ہے 1000 تو 15 کے ساتھ 30 لکھتا ہے اس کے پاس pressure ڈیلٹا and pressure change ہے جو میں نے مالوں کیا تو pressure change ہوتا ہے 0 relevہ 0 3 تو پر اس میں multiply کریں گے تو ہمارے آ جائے گا 450 joule آ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس انہوں نے اسٹیٹمنٹ کے اندر ایڈ کی تھی انٹرن اینجی وہ کتنی تھی 150 جول اور اس کے بعد ہمارے پاس کتنا آیا 450 تو ان کو اپس میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 600 جول تو یہ آگئی ہمارے پاس ہیٹ کتنی ہو جاتی ہے 600 جول یہ آگئی ہمارے پاس ریزلٹ تو ریویو کر لیتے یہ تھا نمبر 3 اس کی ڈیٹا ڈیٹا کے بعد رکھا کتنا ہوں اور پاس آگئی ہمارے پاس آگئی آگئی ہزلٹ کوشن نوبر 4 اسوکورک پڑوت سکتے ہیں انٹرن ایڈ اینجی ihmہ کیا deja is increased 3000 جول there is no work done to determine the heat added to the system ٹک ہے تو یہاں پہ ہمڈیٹا لکھ لیتے ہیں تو ڈیٹا کے اندر یہاں پہ سب سے پہلے جو میں انٹرن اینجی یہاں پہ کتنی ملی ہوئی ہے 300 جول تو 300 جول ہم نے لکھ لیا اس کے بعد گانر دیکھنا ہمیں مکمل کرنی ہے تو مالکہ نہیں ہے وہ کاملتا ہے کتنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ریزلٹ آ جاتی ہے ڈیٹا یعنی کیو کی ویلیو ہیٹ کیا جاتی ہے 300 جون تو یہاں گے ہمارے پاس ریزلٹ یہ تھا کوسٹن اس کی ڈیٹا ڈیٹا کے پاس سالوشن اور یہ ڈیٹا نمبر فائی سوڈ کرتے ہیں اگر اس اندرگو سائیکلک پروسسس اسٹارڈن ایت ڈیٹا میں نیٹھ میکنن پروسس ہی بیٹی ہے مہارے پاس تھیل کرتے ہیں ڈیٹی ہے زیادہ چکار رہنде دیں اور پیوٹسوں کو رکھنٹ آج لکھنٹ 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 ہوں جو ہے یہاں پہ جوی سے تک ہیٹ جا رہے Ara terre یہ کتنی جا رہی ہے تätta جول یہواہیے جو کے بعد سی 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 تک جو ہیٹ جا رہی ہے جو یا رہی ہے فائیہگانٹرٹ جول تو یہ تو یہاں پہ ہم سائن کے لیتے تھے رکاد کامینٹ کے لیے کہ میں یہ مینشن پڑتی ہے اور رقا کے ہی ورکی فارمولا کون سا لگے گا نیٹ وارکڈن کے لیے ہیٹ جو ہے یہ ہیٹ ایڈڈ پلس ہیٹ ریجیکٹڈ ٹوٹل ہیٹ کے لیے ہمیں ٹوٹل وارکڈن معلوم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی فارمولے کے اندر ڈیٹا پوٹ کر کے ہمیں سولٹ پویز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈبلیو میں میں معلوم کرنا ہے بی سے سی تک ہیٹ کتنی ہے تھاؤزن ٹھیک ہے پلس فارمولے کی اور اے سے سی تک جو کتنا ہے وہ ہے فائف انڈر جول جول تو اس میں سے مائنس کریں گے تھاؤزن میں سے فائف انڈر تو ہمارے پاس آ جاتا ہے پائف انڈر جول تو یہ آگے ہمارے پاس ریزلٹ ریزلٹ کتنی آیا 100 kilo Pascal calculate the work done on the both reversible and irreversible processing compare their result data کے اندر سب سے پیلے جو pressure کتنا ملا ہوا 100 100 kilo Pascal 100 kilo Pascal اس کے پاس جو volume 1 کتنا ملا ہو ہے جو volume 1 ملا ہو ہے 0.03 میٹر کیوب اس کے پاس volume 2 کتنا ملا ہو ہے 0.06 میٹر کیوب ٹائک ہے وارکر دن ہمیں ملوں کا ناہی ریو اس پر تو اسی فارمولا کنسل لگے گا ڈیلٹا پی ایکل ٹو ڈیلٹا وی اسی فارمولاہ کرتے ہیں تو یہاں پہ solution کرتے ہیں ریورٹس پل اور پروس کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم پھٹ کر لیتے ہیں یہ اس کو ہم کل لیتے ہیں ڈبلیوی ایسکل ٹو کیا ہو جاتا ہے پی ان ٹو بی بن یہاں پہ ہو جاتا ہے یعنی ریورٹس پل پروسس اور یہ ہمارے پاس آگئے ریورٹس پل پروسس کے لیے llevہ کسٹے میں ملٹی ایسے تکے لائے ملٹی پڑی وے ہوجوہ خورن کیے لائے از ری لائے تاس میرہ کتنا ہوں کو اس نے پچکے لائے چلیں ملٹی پہل پاک سہنے کا ہوٹروں تک کو ہر ساٹا ہے تو یہاں پر کسٹے لائے مستشفے خلصی banks کیا ہے ہمارے پاس آجائے گے سکس تاوزن جول ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یعنی 3 کے جول اور اس کے پاس اس کی بھی ریزلٹ ہم لکھ سکتے ہیں سکس کلو جول تو یہ آگئے ہمارے پاس ریزلٹ اور اس کی ریزلٹ آگئے ہمارے پاس یہ آگئے ہمارے پاس ریزلٹ ریو کر لیتے ہیں یہ دا کوسٹن نمبر سکس اس کی دیٹا کے بعد رکھا فارمولا اس کے پاس سالویشن کیا ہے یہ آگئے ہمارے پاس ریزلٹ نمبر سیون سول کرتے ہیں 50 گرام اوپ کوپر ایٹھا ہندیڈ سینٹی گریڈ is placed in 2000 گرام اوپ واتر ایٹھا ٹونٹی سینٹی گریڈ ایف فائنل تیمپریچر آف 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 کوپر ٹھیک ہے تو اس کے پاس تیمپریچر 후 جاتا ہے ہے��고ed Columbus multiple اوپ ڈسینٹی گریڈ اورChaff mouths hydrogen water Oh 20 تو운데دورس کاری رام کابیت شکر کس طرف مختلف أوپ ورسم واتر کس ط cher جتے سینٹی گریڈ ٹھیک ہے تو ہمیں اس پیس کا حیتر نمبر السینٹی گریڈ پر گرام انٹو سینٹی گریڈ ٹھیک ہے اور ہمیں معلوم کیا کتنا ہے رکار یہاں سے اسپیزی ہیٹ آف کوپر اسپیزی ہیٹ کو ہم معلوم کہتے ہیں سی سے فارمولا کونسا لے گا ہیٹ لوس اس اکل ٹو ہیٹ گین یعنی جو نیٹ یا کوپر جو ہیٹ لوس کرے گا وہ گین کرے گا وارٹر تو یہاں پہ ہم اسپیزی ہیٹ کے لیے جو فارمولا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں یعنی ماس آف کوپر ٹھیک ہے اسپیزی ہیٹ ملٹی براہ بائی ڈیلٹا ٹی اس اکل ٹو یہاں پہ ہو جائے تھے کہ اسپیزی ماس آف وارٹر اسپیزی ہیٹ وارٹر ملٹی براہ بائی ڈیلٹا ٹی ٹھیک ہے تو اسی فارمولی کا اندر ویلیو پھٹ کر کے ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ملٹی براہ بائی ڈیلٹ کوپر کے معلوم کرنے ہیں سی سیم کا سیم اور ٹیمپریچر ڈیفرنس یہاں سے معلوم کریں گے ٹیمپریچر ڈیفرنس یہاں سے معلوم کریں گے تو ہمارے پاس ہو جاتا ہے سیونٹی ٹیمپریس سینٹی گریڈ ہو جائے گا یہاں پہ سینٹی گریڈ میں کیوں ہوں رکھا ہے کیونکہ ہیٹ جو ہمیں یہاں پہ ڈیٹا کے اندر ملی ہوئے وہ ہی سینٹی گریڈ کے اندر ملی ہوئے اس لئے ہم نے ٹیمپریچر کو کلوین میں ہی کارون کیا ٹھیک ہے اسی کلٹو ماس ماس و واتر کتنا ہے ٹو ہنڈڈ گراؤن ملٹی پلاب ہے اس پہ سے ہیٹ کتنی ہے فور پوائنٹ وان ایٹ ملٹی پلاب ہے ٹیمپریچر چینج کتنا ہو رہا ہے تو ہر میں سے ٹیمپریچر منس کریں گے ٹو ہنڈ پر اسپہ سے ہیٹ کوپر معلوم ہونگ کنی ہوتک ملٹی پلاب کرے ہو جا کر ٹام ٹو ہوتی کو کے کبلٹو کیا کا ٹوہنڈ گرام ملٹی پلاب ہے ٹیمپریچر پلاب ملٹی پلاب ہے ٹیمپریچر پینٹ و اورOM ک villain ہو جاؤ mega ہے پہیچنے رہنے ہوتی ملٹی پلاب ہے ٹیمپریچرس عهور سیوٹھ ان کو اپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 3500 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ان کو اپس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 2.39 2.39 جوڑل انٹو گران سینٹی گریڈ ٹھیک ہے تو یہ آگئی ہمارے پاس ریزلٹ اب کیا ہے کہ بک کے اندر جو ہمارے پاس یہاں پہ ملی ہوئی ہے یہ بک والا انسر نہیں ہے ٹھیک ہے جو ریزلٹ آگئی ہے 0.39 ٹھیک ہے جو کہ انکریکٹ ہے جو کہ رونگ ہے ٹھیک ہے رونگ بک آنسر آ رہے یہاں پہ ہونا چاہیے 0.9 2.39 ٹھیک ہے ہمارا ریزلٹ آ رہا ہے according to equation, according to data how much heat is required to rise the temperature of 1 kg of a lead from the 20 centigrade to 100 centigrade special heat of a lead is 0.0 0.128 جول پر گرام into Kelvin ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ڈیٹا لیتے ہیں سب سے پہلے جو mass of lead کتنا ملاوا ہے 1 kg اچھا 1 kg 1 kg کو گرام میں کرمٹ کر لیں گے کیونکہ lead کے جو اس پہ سوی گریٹ ہی ہے اس پہ سوی ہیٹ جو ملی ہوئی ہے گرام کے اندر تو یہاں پہ گرام میں کرمٹ کر لیں گے تو 1000 گرام ہو جاتا ہے اس کے بعد جو temperature جو ملاوا ہے یہاں پہ جاتا ہے 100 centigrade اور اس کے پاس ٹی ٹو کتنا ملاوا ہے وہ ملاوا ہے 10 centigrade اور اس پہ سوی ہیٹ lead کی کتنا ملی ہوئی ہے وہ ملی ہوئی ہے 0.128 joule upon centigrade into گرام ٹھیک ہے تو اسی data کے اندر رکایا کیا ہے یہاں پہ heat رکایا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فارملا لگے کہ q is equal to اس پہ سی ہیٹ تو q ملی ہوئی ہے q is equal to اس پہ سی ہیٹ کتنی ملی ہوئی ہے 0.128 multiply by mass of copper کتنا ملاوا ہے 1000 گرام multiply by temperature change یہاں سے ملی ہوئی ہے تو temperature change کیا کریں گے کہ t2 سے t2 سے t1 minus کر لیں گے تو ہمارے پاس آجاتا ہے تو 100 میں سے 25 minus کریں گے تو ہمارے جائے گا 75 ٹھیک ہے یعنی 0.128 multiply by 1000 multiply by کتنا کر لیتے 75 تو ہمارے آجاتا ہے 9600 جول کتنی ملی رہی ہے 9600 جول یہاں گئے ہمارے پاس result تو review کر لیتے تو تو یہ book کے اندر جو answer ملاوا ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے تو result ہماری یہ ہے book کے اندر جو result ہے وہ book کی wrong ہے ٹھیک ہے